اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں تاظرات پاکستان ابھی ہم اس کا پڑھیں گے پارٹ سکس دفعہ نمبر دو سو تئیس سرکاری ملازم کی غفلت کی وجہ سے کسی شخص کا قید سے بھاگ جانا جب کوئی شخص قانوناً کسی سرکاری ملازم کی قید میں ہو اور سرکاری ملازم کی غفلت کی وجہ سے وہ شخص قید سے بھاگ جائے تو ایسے سرکاری ملازم کو قید محض دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی دفعہ نمبر دو سو چوبیس کسی شخص کا اپنی گرفتاری میں تارز یا مزہمت کرنا جو کوئی شخص اپنے گرفتار کیے جانے میں تارز یا مزہمت کرے یا جو کوئی شخص قید میں ہو اور قید سے بھاگ جائے یا بھاگ جانے کا اقدام کرے تو اسے دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی دفعہ نمبر دو سو پچیس دوسرے شخص کی گرفتاری میں تارز یا مزہمت جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے قانونن گرفتار کیے جانے میں تارز یا مزہمت کرے یا کسی زیر حراست شخص کو چھوڑا لے جائے یا چھوڑانے کا اقدام کرے اگر جسے گرفتار کیا جانا ہو اس پر ایسے جرم کا الزام ہو جس کی سزا دس سال سے کم مقرر ہو تو مزہمت کرنے والے شخص کو دو سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا جسے چھوڑایا گیا ہو اس پر ایسے جرم کا الزام ہو جس کی سزا عمر قید یا دس سال قید مقرر ہو تو مزہمت کرنے والے یا چھوڑانے والے کو تین سال قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا جسے چھوڑایا گیا ہو اس پر ایسے جرم کا الزام ہو جس کی سزا موت مقرر ہو تو مزہمت کرنے والے یا چھوڑانے والے کو سات سال قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا جسے چھوڑایا گیا ہو اگر عدالت نے اسے عمر قید یا دس سال سے زیادہ قید کی سزا کا حکم سنایا ہو تو مضاہمت کرنے والے یا چھڑانے والے کو سات سال قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جانا ہو یا جسے چھڑایا گیا ہو اگر عدالت نے اسے سزا موت کی سزا کا حکم سنایا ہو تو مضاہمت کرنے والے یا چھڑانے والے کو عمر قید یا دس سال قید اور جرمانہ کی سزا دی جائے گی دفعہ نمبر دو سو پچیس اے سرکاری ملازم کا ان صورتوں میں گرفتار نہ کرنا یا غفلت سے بھاگ جانے دینا جن کی نسبت گزشتہ دفعات میں کوئی خاص حکم نہیں جو کوئی سرکاری ملازم کسی شخص کو قانونن گرفتار کرنے یا حراست میں رکھنے کا پابند ہو جبکہ وہ گرفتار نہ کرے یا غفلت سے حراست سے بھاگ جانے دے ایسی صورتوں میں جن کے لیے دیگر دفعات میں کوئی ذکر نہیں تو ایسے سرکاری ملازم کو زیل سزا دی جائے گی اگر ایسا قزدن کرے تو اسے تین سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اگر ایسا غفلت سے کرے تو اسے دو سال قید محض یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی دفعہ نمبر دو سو پچیس بی گرفتاری سے تارز یا مزہمت کرنا یا چھڑانا ان صورتوں میں جن میں دیگر کوئی خاص حکم نہیں دفعہ نمبر دو سو پچیس بی دیگر صورتوں کے لیے ہے جن کا ذکر گزشتہ دفعات میں نہیں کیا گیا مثلا کاروائی انصدادی یعنی زیر دفعہ ایک سو سات ایک سو ایک آون زبطہ فوجداری کے تحت گرفتاری پر مزہمت بغیرہ جو کوئی شخص ایسی صورت میں جس کا ذکر دیگر دفعات میں نہیں اپنی یا دیگر کسی شخص کی گرفتاری میں تارز یا مزہمت کرے یا خود حراست سے بھاگ جائے یا کسی اور کو حراست سے بھگائے یا بھگانے کا اقدام کرے تو ایسے شخص کو چھ ماہ قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دیگرام بنایا ہے کہ دفعہ نمبر دو سو پچیس اور چوبیس کس لی ہے اور دو سو پچیس بھی کس لی ہے تو سب سے پہلے رائٹ سیڈ والے کو دیکھیں کہ دفعہ نمبر دو سو چوبیس اور دو سو پچیس ایسے شخص کی گرفتاری میں تارز یا مزہمت کے لیے ہیں جن میں کسی شخص پر کسی جرم کا الزام ہو جبکہ دفعہ نمبر دو سو پچیس بھی کاروائی انصدادی کے لیے بھی ہے مثلا یعنی دفعہ نمبر ایک سو سات بٹا ایک سو اکاون زابط فائداری کے تحت گرفتاری ضروری نہیں کہ گرفتاری سوری ضروری نہیں کہ کاروائی انصدادی میں کسی شخص پر الزام ہو بلکہ اگر پولیس آفیسر کے پاس محقول وجہ ہو کہ امن و امان میں نقص امن کا اندیشہ ہے تو زیر دفعہ ایک سو سات بٹا ایک سو اکاون زابط فائداری گرفتاری کر سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹس کریں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں بتا دیا کریں موسیقی